ایکسرسائز نمبر 1.2 ایڈنٹی فائی سکیر میٹریسیز ریکٹینگولر میٹریسیز رو میٹریسیز کولم میٹریسیز آئیڈنٹیٹی میٹریسیز نل میٹریسیز پہلا سوال ہے مائنس آٹھ دو ساتھ بارہ زیرو چار اس میں دیکھیں یہ ایک قطار دو قطار ہیں اور کالم ایک دو تین تو کالم اور قطار کی دیداد اگر آپس میں برابر نہ ہو تو وہ ہوتا ہے ریکٹینگولر میٹریس مستطیلی کالم دوسرا سوال ہے تین زیرو ایک یہ بھی ایک دو تین قطاریں اور ایک قطار ہیں قطار اور قطار کی دیداد برابر نہیں ہے تو یہ بھی ہے عیزہ ریکٹینگولر میٹریسیز مستطیلی کالب ہے چونکہ اس کا کالم ایک ہے تو یہ ایک کالمی کالم ہے تو اس کو ہم لکھیں گے ایزا کالم میٹرکس چھے مائنس چار تین مائنس دو دو کتاریں دو کالم ایزا سکیئر میٹرکس یہ ایک مربی کالب ہے ایک زیرو زیرو ایک ایڈنٹیٹی میٹرک ہوتا ہے ایزا ایڈنٹیٹی میٹرکس یہ ایک واحدانی کالم ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک کتار دو کتار تین کتار ایک کالم دو کالم دو تین کتاریں دو کالم کتاروں کے ددار کالم کے برابر نہیں ہے تو یہ کیا ہوا is a is a ریکٹ اینگولر میٹرکس یہ ایک مستطیلی کالم ہے تین دس نفی ایک ایک ہی کتار میں ہے is a رو میٹرکس لیکن کالم ہے ایک ایک کالم میں ہے is a کالم میٹرکس لیکن مرتبہ برابر نہیں ہے آرڈر میں برابر نہیں ہے ایک کالم ہے تین کتاریں مرتبہ برابر نہیں ہے is a ریکٹ اینگولر میٹرکس ایک کالمی کالم ہے ایک مستطیلی کالم ہے نفی ایک دو تین نفی ایک دو زیرو 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 ایک ایک کتار دو کتار تین کتار ایک کالم دو کالم تین کالم تین کتار تین کالم is a square مرتبہ برابر ہوگیا تو square میٹرکس ایک مربی کالم ہے zیرو زیرو 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 ہزا نل میٹرکس تمام ارکان صفر ہوں تو نل میٹرکس ایک صفری کالم ہے اس کو مستطیلی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک دو تین کتار دو کالم ہیں اور مرتبہ برابر نہیں ہے تو ریکٹینگولر میٹرکس بھی یہی ہوگا ریکٹینگولر میٹرکس یعنی مستطیلی کالب بھی یہ کہہ ہلا سکتا ہے